جی بظاہر تو آپ کا بھئی بلکل ٹھیک تھا صرف اکسیجن مینٹین کرنے کے لئے آپ نے انہیں لاہور شفٹ کیا تو ایسا کیا ہوا کہ دو دن میں ان کی وفات ہو گئی ہم لے کے تو اس کا اسی وجہ سے گئے تھا کہ اکسیجن مینٹین ہو جائے کیونکہ وہ سسٹر کی حالت اس قسم کی تو ساتھ ہم نے کہا چلو یہ اس کا بھی تھوڑا بہتر علاج ہو جائے گا ادھر اکسیجن کا لیکن ادھر جاتے ہی مطلب کہ جو اپنے پاؤں پر چلتا پھرتا گیا ہے کھاتا پیتا گھر سے گیا ہے ادھر انہوں نے جاتے اس کو اتنی سٹیورائر دیں ہیں اتنے انجیکشن لگوائیں ہیں ایک ہی دن میں کہ ان کا علاج یہ تھا کہ 0.9 پہلے دن میرے بھائی کی کریٹینن ہے تو دوسرے دن 1.3 پہ گئی ہے تو انہوں نے اس کو منیٹر ہی نہیں کیا کہ 1.3 پہ گیا ہے نہ اس کو یورن بیگ لگایا ہے کہ اس کا یورن جو ہے وہ منیٹر کر سکے نہ اس کو لیسی کے انجیکشن لگائے ہیں جو اگلے ہی دن اس کی 5.2 جو کہ اس کی کیڈنی فیلیر کی طرف پہنچ گئی ہے جو اس کی دیت کی کاؤس بنی ہے اس کے کیڈنی فیلیر ہوئی ہے اور اس کے بعد اس کو سڈن ہارٹ ٹیک ہو گیا ہے تو کرونا والا تو مجھے اس میں کوئی سسٹم نظر نہیں آیا کہ انہوں نے کیڈنی کا ہی کر دیا ہے تو یہ پہلے بھی پروبلم تھی کیڈنی والی کیڈنی کے اس کے کوئی پروبلم نہیں بھلکہ جس دن ایڈمیٹ ہوئے اس دن اس کی 0.9 نورمل ہے تو یہ اب کیا کہہ سکتے ہیں ریپورٹ تو بتا رہی ہے کہ کیڈنی فیل ہے کیوں یہ انہوں نے اتنے انجیکشن اس کو لگائے ہیں مطلب لگاتے ہی رہے ہیں اس کا مطلب کے آؤٹپوٹ کوئی نہیں رکھا انپوٹ ہی رکھا ہے رنگر اس کو لگاتے رہے ہیں مطلب کہ بہریہ انٹرنیشنل ہوسپیٹل گلت انجیکشن لگ پھر کہو کے ٹھونے فیلے واکшьی ترانیشنل دو دن بھی انہوں کے پہتے ہیں ہے اور ان کے اندر ڈاکٹر کو یہ نہیں پتہ لگ رہا ہے کہ کٹنی کے اوپر افیکٹ ہو رہا ہے تو اس کو کوئی طریقے سے کر کے چلیں لیکن انہوں نے اپنا وہی ٹارگر رکھا ہے پچاس ہزار کی میڈیسن لگاتے گئے ہیں آدھی لگاتے تھے آدھی نہیں لگاتے تھے تو اس وجہ سے یہ کٹنی فیلیر ہوئی ہے پیسہ کمانا کا ذریعہ بنایا ہوئے کرونا یہ اسی طرح ہی ہے مطلب جو یہاں پہ دیکھا ہے وہ تو یہی لگا ہے کہ پیسے ہی کر رہے ہیں کرونا کا لہا جب مطلب کہ اگر یہ اٹھائیس سال کے لڑکے کو کرونا سے نہیں سہی کر سکے بلکہ اس کی کٹنی اور ہارٹ فیلیر کر دیا تو اس کے آگے تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے بلکہ میرا بھائی اتنا تندرست کا کہ موبائل اس کا ساتھ ہی تھا اس کے پاس تھا موبائل وہ ہمیں ویڈیو کال کر کے گھر کبھی ویڈیو کال کر کے دکھاتا تھا کبھی ہمیں باہر آئیس او کے باہر ہم بیٹھے ہوتے تھے تو ہمیں ویڈیو کال کر کے بتاتا تھا دکھاتا تھا بلکہ کہ میرا سانس گھٹ رہا ہے اور کوئی میرے پاس نہ نرس ہے نہ کوئی ڈاکٹر ہے میرا سانس گھٹ رہا ہے تو ہم فورا آئیس او کے دروازے پہ پہنچتے تھے نوکنگ کرتے تھے تو وہ پیچھے سے آکر دروازہ جو وہ اوپن کرتے تھے ہم پوچھتے تھے اس نے کال کی ہے اس کی طبیعہ خراب ہے تو وہ بڑے بتمیزی طریقے سے ہم سے بات کرتے تھے پیشنٹ کے ساتھ ان کا رویہ جو بہت گندہ تھا اس کے ساتھ زبردستیاں کرتے ہیں وہ کہتا تھا میرا تھوڑا ماسک سیٹ کر دو تو وہ کبھی بتمیزی کے ساتھ کہتے تھے کہ نہیں اب ہم نے کرنا ہی نہیں ہے پیسے لینے کے باوجود بھی بتمیزی پیسے لینے کے بلکہ اس سے چل آج تو گورنمنٹ میں فری کے جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس میں اچھے سے رسپیکٹ سے بات کرتے ہیں لیکن ان کو اگر ہمارے سامنے اگر پیشنٹ سے اس طرح کے سبات کر رہے تھے تو ہمارے پیچھے پتہ نہیں کس طرح سے بات کرتے ہوں گے تو وہ ویڈیو کال کر کر کے میں دکھاتا تھا میرے پاس کوئی نہیں ہے تو ہم بلکہ باہر سے باہر کے اندر پہنچتے تھے تو واقعی کتنی دیر ہم دروازہ نوکنگ کرتے تھے تو تب وہ آتے تھے پیچھے سے دروازہ اپن کرنے تو اس طرح ہوا ہے جب اس کی کنڈیشن کا پتہ نہیں لگ رہا تھا ان کو کہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا پتہ نہیں سانس رکھا یا کیا ہو اس کے بعد وہ ہمیں دوسرے ٹینڈن بتاتے ہیں کہ وہ اپنے پیشنٹ کو دیکھنے جا رہے تھے اندر تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے بھائی کے ساتھ زبدستیاں کر رہے تھے اس کے آدھ باندے ہوئے تھے کیونکہ اس کو صحیح ٹویٹمنٹ نہیں میر رہا تو وہ کہہ رہا تھا مجھے جانے تو میرا صحیح ٹویٹمنٹ نہیں ہو رہا تو اس کے آدھ باند دیئے انہوں نے اس کے مطلب ساتھ زبدستیاں کہا رہے تھے یہ جو اندر ڈاکٹر تھے یا جو وار بھائے تھے پتہ نہیں ان کا کیا ہے کو کون نہیں تھا اس کے ساتھ زبدستیاں کہا رہے تو اس کے آدھ باند دیئے اور اس کے ساتھ کرتے ہیں بھائی اسی چکر میں پتہ نہیں اس کی دیت تو یہ ہے اور اس کے بعد انہوں نے اس کو وینٹی لیٹر پہ لگا کے یہ شو کر دیجئے اس کی کنڈیشن خراب ہے بلکہ وینٹی لیٹر پہ لگانے سے پہلے گھر والوں سے رابطہ کیا جاتا ہے کہ اس کو وینٹی لیٹر پہ ضرورت پڑی تو ہم شیفٹ کریں گے میرے سکتے ہیں تو کیا آپ سے انہوں نے نہیں پوچھا وینٹی لیٹر پہ لگا دے یا نہیں مجھے بلکہ ایسیو سے باہر میں نیچے گیا تھا تو مجھے کال آئی تھی کہ آپ جلدی ہیں آپ سے سی سکنیچر لینے تو آپ کے بھائی کو وینٹی لیٹر پہ لگانا ہے میں دو منٹ میں اوپر پہنچا ہوں تو میں نوکنگ کرتا رہا ہوں یہ کوئی نہیں باہر آیا مجھے پانچ منٹ کے بعد باہر آئے تو میں نے کہا مجھے بلایا کہتے ہیں ہمیں ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں آپ کو بتاتے ہیں تو مطلب ان کے پاس اتنا عملہ نہیں تھا کہ اگر اندر ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے تو باہر ایک بندہ آکے کوئی مجھے سکنیچر کالی یا مجھے بتا دے کہ ہم وینٹ پہ لگانے لگیں لگائیں کہ یا نہ لگائیں کسی نے میرے سکنیچر نہیں لیا گینٹے بھائی میں نے جب پوچھا ہے میں نے کہا میرے سکنیچر نہیں لینے کہ تو وہ آپ کا نام لکھ لیا تھا ہم نے تو وینٹ پہ لگا دیا کیا زہیب کی دیت ایک دن پہلے ہو گئی تھی تو انہوں نے ایک دن آپ کو باہر میں بتایا تھا بلکہ زہیب جس دن یہاں سے گیا تو انہوں نے ڈاکٹران مجھے یہ کہا کہ آپ کا بھائی ستر فیصد ٹھیک ہے لیکن ایک دم سے رات کو اس کو وینٹی لیٹر پہ لگا دیا اور اگلی صبح مجھے کہتا ہے جی اس کی کنڈیشن جو وہ خراب ہے تو میں پوچھتا رہا ہوں کہ ایک دم سے ایسا کیا ہوا ہے تو انہوں نے کہا جی بس ایسے ہو جاتا ہے انہوں نے مجھے یہ رپورٹ تک ڈسکس نہیں کی کہ اس کا یہ کیڈنی کا ایشو چل رہا ہے بلکہ مجھے یہاں تک کیونکہ میں میڈیکل کو سمجھتا ہوں میں جانتا بھی ہوں یہ مشین وغیرہ کا پروسیجر ہوتا ہے میں جب اندر جاتا تھا تو میں پیشنٹ کم اور میں یہ چیزیں زیادہ دیکھا تھا تو وہ میرا بھائی جو نیچرل بیٹھا ہوا تھا تندرست بیٹھا تھا وہ ادمرہ سا پڑا ہوا تھا اور مجھے یہ بھی ہے کہ ہفتے کی رات کو اس کی دیتھ ہو چکی تھی کیونکہ ڈاکٹروں کے رویہوں نے بتا دیا تھا ڈاکٹر مجھے آگر صرف اتنا ہی کہا تھا کہ بہت مشکل ہے اور صبح جب ہوئی ہے تو انہوں نے ایک نارمل ہاؤ جوب کرنے والی ڈاکٹر تھی ینگ ایج کی اس نے مجھے کہا جی اس کے ڈیالیسیز کی ضرورت پر نہیں ہے تو ہو سکتا یہ ٹولریٹر نہ کرے میں نے ان کو ڈیالیسیز کا سمان لا کے دیا ہے پائپ شائف اگر جو انہوں نے منگوایا وہ میں نے سارا کچھ لائے دیا ایک گھنٹ میں پائر ویٹ کر رہا ہوں کہ اندر ڈیالیسیز سٹارٹ ہو چکے ہیں لیکن یہ سڈن آگے سے مجھے یہ کہا جی اس کا دل بند ہو گیا تو ہم کوشش کر رہے ہیں دوسری دفعہ یہ آئی ہے کہتے ہیں ہم کوشش کر رہی ہیں تو میں نے اس سے گھسے میں پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ میں ان ساری چیزوں کو سمجھتا ہوں مجھے یہ بتاؤ میرا بھائی ہے کہ نہیں ہے تو اس نے ٹریکٹر لی مجھے بولیا کہ نہیں ہے تو میں نے کہا ڈیالیسیز ختم ہو گئے تو کہتی ہی وہ ہم نے شروع نہیں کیے تو اگر وہ شروع نہیں کیے تھے تو اس کا جو سمان میں نے ان کو اندر پروائیڈ کیا تو وہ نہ مجھے واپس ملا ہے یہ بتاؤں سمان کتنے کا آیا تھا وہ سمان پندرہ ہزار کا آیا تھا جو انہوں نے منگوایا تھا مجھ سے تو آپ کو واپس نہیں دیا وہ واپس بھی نہیں دیا مجھے اور نہ بتایا کہ کیوں نہیں ہوا کیونکہ وہ دیتھ اس کی ہو چکی تھی باز یہ ڈیالیسیز کے پوائنٹ ہوئی سے کرنے لگے تھے کیونکہ اس نے مجھے کہا دیا تھا کہ ٹولریڈ نہیں کرے گا تو یہ صرف انہوں نے ایک ایشو بنانا تھا کہ ڈیالیسیز ٹولریڈ اس کی آنکھوں سے خون اس کے کانوں سے خون تھا اس کے موں سے خون تھا اس کے برا حال تھا ایک یانگ جس کو کوئی بیماری نہیں تھی اس بندے کی یہ کنڈیشن تھی جنازے کے ٹائم پہ بلکہ ادھر سے جب ہم نکلنے لگے تب بھی اس کے بلیڈنگ ہو رہی تھے کانوں سے اور آنکھوں سے اس ٹیمرا کے انجیکشن جو وہ ساٹھ ہزار کا انہوں نے مجھ سے ایک بنگوایا جب یہ میں تو صحیح بیٹھا ہوا تھا تندرس تھا تو انہوں نے کہا اس کو یہ لگنا ہے اس کے بعد بارہ گھنٹے کے بعد اس کی کنڈیشن یہ وینٹی لیٹر پہ پہنچ گیا تھا کسی بڑے ڈاکٹر نے مجھ سے ڈسکس نہیں کیا کہ اس کو ایک انجیکشن سٹیمرا کا لگ چکا رہا اس کو دوسری ڈوز بھی لگانی ہے انٹرین جو سٹا تھا وہ بس نکلا ہے نہ اس نے مجھے کوئی پریسپشن دیا مجھے کہتا ہے یہ میں لکھ کے دے رہا ہوں نارمل پریسپشن نہ کوئی کسی کی وہ تھی سٹیمپ وغیرہ تھی نہ کچھ تھا مجھ کہتا ہے یہ آپ جہاں جا کے سٹیمرا کا انجیکشن لائے میں نے کہا صبح تو لگا کہتا ہے نہیں اس کو نا ڈبل ڈوز دینی ہے میں سٹیمرا کا انجیکشن لائے دیا ساٹھ ہزار کا وہ وہ کہاں سے لیا تھا وہ نیچے ان کی فارم ایسی سے ملا تھا تو کوئی علم نہیں ہے وہ جس نے لگایا نہیں لگایا ایونکہ کچھ اسپیٹل میں وہ سٹیمرا کی ویڈیو بناتے ہیں جب آپ اندر دیتے ہیں اندر لجانے تک کی ویڈیو اوپن کرنے کی ویڈیو انجیکشن تیار کرنے کی ویڈیو ایونکہ فلیوڈ میں لگانے تک کی ویڈیو اور جب وہ لگ جاتا وہ ویڈیو بھی باہر دکھاتے ہیں آپ کو انہوں نے نہیں دکھائی مجھے بس میرے سے پکڑی ہے اس کے بعد مجھے نہیں پتا لگا وہ ساٹھ ساٹھ ہزار کے انجیکشن لگے ہیں کہ نہیں لگے ہیں ایون دوسرے والا گا میں گرنٹری سے کہتا ہوں کہ وہ لگا ہی ساٹھ ہزار کنجیکشن اونا اس کا کوئی لیبل ہے کہ لگا ہے کہ نہیں لگا نا کوئی پریکسپشن دی ہے اگر آپ دوسرے اسپیٹل میں جاؤ تو مکمل ڈیٹا وہ دیتے ہیں جتنی آپ کی ریپورٹس ہیں انہوں نے صرف مرے آدمے درس سیٹ پکڑا دیا ہو جائیں کوئی ٹریٹمنٹ کا نہیں پتا لگا کہ کیا کیا نہیں کیا نا کوئی ڈاکٹر ڈسکرس کرتا تھا نا کچھ تو آپ نے کسی ڈسکرس نہیں کیسی ڈاکٹر سے ڈاکٹر وہاں پہ ہوتے نہیں تھے صبح دو سبجے ایک آسم رانہ کا راؤنڈ ہوتا تھا وہ بتا جاتے تھے کہ یہ کنڈیشن ہے نہ بتاتے تھے ہم نے کل یہ میڈیسن دی تھی اس کا میں کیا ریاکشن ہوگا ہے اس سے نیچے کون ہوتا تھا اس سے نیچے وہ ایک آئی سو میں ہوتا تھا ڈاکٹر اسمان ہوتا تھا پتہ نہیں وہ ہوجوک کر رہے کیا کر اس کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے کیا وہ چیک نہیں کرتا تھا چیک اس کا کچھ نہیں اس کا صرف اتنا کام ہوتا تھا باہر بیٹھے ٹینڈن کو آگے اتنا کہتا ہوتا تھا آپ کے مریض کو بارہ گھنٹے بار وینٹی لیٹر کر سکتے ہیں آپ کے مریض کو چھے گھنٹے بار وینٹی لیٹر کر سکتے ہیں اس کا صرف یہ کام ہوتا تھا اور اگر اس سے پوچھ لم مریض کی حالت کیسی ہے کنڈیشن کیسی ہے تو آگر سے یہی جواب دیتے تھے اندر والے بھی اور وہ ڈاکٹر بھی کے بڑے ڈاکٹر آ کے آپ کو بتائیں گے تو وہ کس لیے تھے حالانکہ بڑے ڈاکٹر نے تو ایک راؤنڈ کرنا ہوتا اس نے دیکھنا ہوتا چوبیس گھنٹ میں کیا اس کا پروسیجر ہوا ہے جو اس پہ ڈیوٹی کر رہے تھے جو ان کو پتا ہے کنڈیشن کا ہر پل کا وہ وہ ہمیں کسی لیول پر نظر ہی نہیں آئے کہ وہ ہمیں ڈسکس کر سکیں یا ہم ان سے جا کے پوچھ سکیں اور وہ آئیسولیشن وار تو لگا ہی نہیں دوسرے ٹینڈرڈ جو جاتے تھے وہ اندر چار چار گھنٹے اپنے مریض کے پاس بیٹھ کے آ جاتے تھے ان کو کھانے کھلاتے تھے کوئی پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ بھی پوزیٹیو ہے کہ نہیں وہ آئیسولیشن وار لگا ہی نہیں اور جتنے انہوں نے آئیسولیشن وار کے ہم سے چارج لی ہیں